پشاور میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بھاری مقدار میں اسلحہ برامت ایک ملزم گرفتار پولیس کے مطابق اسلحہ درائے آدم خیل سے پشاور لائے جا رہا تھا نیپ کی اسلام آباد میں کاروائی دفتر خارجہ کا ڈائریکٹر گرفتار شفقت چیما پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیپ کے مطابق شفقت چیما کے خلاف دو ماہ سے انکوائری کی جارہی تھی متحدہ اپوزیشن کا سینٹ اور قومی اسمی کا بائی فارٹ ختم کرنے کا اعلان یہ آج پر پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننے کا فیصلہ وزیراعظم کے لیے ستر سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھی تیار کر لیا اپوزیشن رہنماوں کی سپیکر قومی اسمی سے بھی ملاقات خوشیت شاہ کہتے ہیں اسمی ہی ہمارا فورم ہے بات نہیں سکتے مخالفین کے نصیب میں دھرنے ہیں وہ دھرنے دیتے رہیں ہم کام کرتے رہیں گے نیا خیبر پکتوں خانہ بن سکا نیا پاکستان کیا بنائیں گے دوہزار اٹھارہ میں کیپی بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا دیرائی اسماعیل خان میں چھوستے سے خطاب آرمی چیف کی چین کی سیاسی اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں خطے کی سیکیورٹی اور مشترکہ چیلنجز پر تباتلا خیال پاکستین دوستی صدا بہار گہری اور سٹیٹیجک ہے رہنماؤں کا اردی اقتصادی رہداری منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے پر اتفاق اور گرمی نے عوام کے چھکے چھوڑا دیئے لارکانہ میں درجہ حرارت 52 ڈگری تک جا پہنچا جن کے کئی علاقوں میں بھی درجہ حرارت کی 50 رہیم یار خان میں 47 ملتان 44 اور جنگ 47 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ دیا گیا موسیقی